بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید ناظرین پاکستان نیوی اگرچہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وارشپ چین اور ترکی سے حاصل کر رہی ہے اس کے ساتھ پیٹرولنگ ویسل بھی بڑی تعداد میں حاصل کیے جا رہے ہیں مگر پاکستان نیوی کے پاس ایک بھی ڈسٹرائر موجود نہیں ہے اور جیسا کہ بہت ساری خبروں میں یہ دیکھا گیا ہے جن میں کہا گیا کہ پاکستان نیوی کو تو ایسے بڑے وارشپ کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا واقعی پاکستان نیوی کو ایسے کسی وارشپ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر پاکستان نیوی ایسا کوئی وارشپ حاصل کرنا چاہے تو چین کے پاس ایسا کونسا وارشپ موجود ہے جو پاکستان نیوی بنا کسی رکاوٹ کے حاصل کر سکتی ہے ناظرین آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ پاکستان نیوی میں فریگٹس بڑی تداد میں موجود ہیں اور چین اور ترکی سے حاصل کیے جانے والے نئے وارشپ بھی فریگٹ کلاس وارشپ ہیں ناظرین سب سے پہلے اگر ڈسٹرائیڈ اور فریگٹ میں بنیادی طور پر فرق کو دیکھا جائے تو فریگٹ دفاعی ماہرین کی نظر میں ایک ڈیفنسیب آرم ہے جسے دفاع کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ ڈسٹرائیڈ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے تحس نحس کرنے والا ناظرین ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ڈیریکٹ کومبیٹ وارشپ ہے جو دشمن کی نیوی کے وارشپ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے حالانکہ فریگٹس کو بھی ملٹی آپشن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر پاکستان نیوی میں جو چین سے فریگٹس حاصل کی گئی ہیں وہ ایسے تمام سینسر سے لیس ہیں خاص طور پر سب میرین ہنٹر کے نام سے ان وارشپ کو جانا جاتا ہے اور نہ صرف ان فریگٹس میں حملہ کرنے کی صلاحیت مجود ہے بلکہ دفاع کا کام بھی یہ کر سکتے ہیں جبکہ دوسرا بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ فریگٹ تین ہزار سے چار ہزار ٹن تک ہی ڈسپلیسمنٹ کا حامل ہوتا ہے جبکہ ایک ڈسٹرائر سات ہزار سے دس ہزار ٹن ڈسپلیسمنٹ کا حامل ہو سکتا ہے ناظرین یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ ڈسٹرائر ایک فریگٹ سے کتنا بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ہتھیار زیادہ سینسر اور زیادہ عملہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی ڈسٹرائر کو اپریٹ کرنا یا اپریشنل کرنا فریگٹ شپ سے کہیں زیادہ کاسٹلی ہے اور اس پر عملے کی تعداد بھی زیادہ تائینات کرنا پڑتی ہے مگر ناظرین ایسا وارشپ زیادہ بہتر سینسر اور زیادہ ہتھیاروں سے لیس کیا جا سکتا ہے ناظرین جیسا کہ چائنیز ٹائپ 052D ڈسٹرائر ٹائپ 346A ایسا ریڈار سے لیس ہے اور اس میں 518L بینڈ ریڈار بھی نصب ہے ناظرین ایک ڈسٹرائر شپ اپنی لمبائی چھڑائی اور زیادہ وزن کی وجہ سے دسمن کی نیوی پر حیبت بھی تاری کر سکتا ہے اس لئے پاکستان نیوی مستقبل میں ایسا کوئی وارشپ اگر حاصل کرنا بھی چاہے تو چائنیز کا ٹائپ 052D ڈسٹرائر حاضر ہے ناظرین پاکستان کو چین سے حاصل کرنے میں کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی لیکن بات ضرورتوں کی ہے اگر پاکستان نیوی کو واقعی کسی ایسی ڈسٹرائر کی ضرورت ہے تو پاکستان نیوی چین سے ان کو آسانی سے حاصل کر سکتی ہے اس کے علاوہ چائنیز اور بھی بہت ساری دوسری کلاس کے ڈسٹرائرز مقامی طور پر تیار کر رہا ہے اور بلکل اسی طرح بھارت کی نیوی کے پاس بھی بڑی تعداد میں یہ بڑے وارشپ موجود ہیں آج سے چند سال پہلے تک پاکستان نیوی میں سب میرینز کو لے کر یہی کہا جاتا تھا کہ پاکستان نیوی کو بڑی تعداد میں سب میرینز کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر جب سے پاکستان نیوی کے پرانی سب میرینز کو آپگریڈ کیا گیا تھا تب سے یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان نیوی شاید مستقبل قریب میں اب کوئی اور سب میرینز حاصل نہ کر سکے مگر ناظرین پاکستان نیوی کی طرف سے آٹھ حدث سب میرینز حاصل کرنے کا ارادہ جب ظاہر کیا گیا تو نہ صرف انٹرنیشنل ڈیفنس ایکسپرٹس حیران ہوئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے طرف سے یہ بھی کہا جانے لگا کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان نیوی اب انتہائی تیز رفتارے سے اپنے قدم جمع رہی ہے بلکل اسی طرح اب بھی ماہرین کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نیوی کو بڑے وارشپس کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے پاکستان نیوی زیادہ تعداد میں فرگرڈ کلاس وارشپ انڈکٹ کر رہی ہے ناظرین پاکستان نیوی کل ملا کر ایک سو پچاس سرفیس وارشپ انڈکٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اب اس فگر کو حاصل کرنے کے لئے پاکستان نیوی کو بہت سارے وارشپس کی ضرورت ہے آنے والے وقت میں شاید ان ایک سو پچاس سرفیس وارشپس میں کوئی ڈسٹرائر بھی ہو لیکن پاکستان کے پاس ایسا کوئی وارشپ حاصل کرنے کے لئے لیمٹڈ آپشن ہی موجود ہیں یا تو چین سے ایسا کوئی وارشپ حاصل کیا جا سکتا ہے یا پھر ترکی کے ساتھ مل کر مقامی طور پر کوئی ایسے وارشپ کی تیاری کی جا سکتی ہے ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کو مبینہ طور پر جو تیل اور گیس کے ضرخائر ملے ہیں کیا وہ واقعی پاکستان کی آنے والے وقت میں قسمت بدل سکتے ہیں اور کیا پاکستان میں ایسے ضرخائر کی دسیابی کی خبر واقعی درست ہے اور کیا یہ دعویٰ کرنا قبل از وقت نہیں ہے کہ پاکستان آنے والے وقت میں ایسا چوتھا بڑا ملک بن جائے گا کہ جس کے پاس ایسے ضرخائر موجود ہوں گے ناظرین پاکستان میں حالی میں دریافت ہوئے تیل اور گیس کے ان ضرخائر پر ماہرین کیا کہتے ہیں ناظرین پاکستان کے پاس اپنی علاقائی پانیوں میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے ضرخائر کی تلات کے بعد خوشی کا محول ہے یہ پیشرفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب جنوبی ایشائی ممالک معاشی بہران سے دو چار ہیں ناظرین پاکستان کے ایک سینئر ایکسپرٹ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ضرخائر ملک کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تاہم کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا بہت جلد ہے کہ پاکستان کو تیل اور گیس کے بڑے ضرخائر مل گئے ہیں پاکستان کے جانب سے دو اس ممالک کے تعاون سے تین سالہ سروے کے بعد تیل اور گیس کے ضرخائر کا پتہ چلا ہے اس سروے کی مدد سے پاکستان نے ضرخائر کی جگہ کا پتہ لگایا ناظرین کچھ اندازوں کے مطابق یہ دنیا کے تیل اور گیس کے چوتھے بڑے ضرخائر ہیں ناظرین ویرنزویلہ کے پاس تین بلین بیرل سے زیادہ تیل کے ضرخائر ہیں اس کے بعد سعودی عرب ایران کینیڈا اور اراک کا نمبر آتا ہے ناظرین خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے پاس شل تیل کے سب سے زیادہ غیر سمال شدہ ضرخائر موجود ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ دریافت کیوں اہمیت رکھتی ہے ناظرین پاکستان توانائی اور اندن کی بلند ترین قیمتوں کا شکار ہے ملک اپنے زر مبادلہ کے ضرخائر کا ایک بڑا حصہ صرف پیٹرولیم کے درامداد پر ہی خرچ کرتا ہے تیل کے دریافت کی کل بڑی تعداد ملک کی توانائی کی ضروریات کو پوری کرنے میں مدد دے سکتی ہے جس سے مہنگائی سے متاثرہ آبادی کے لیے اندن اور گیس ہسی ہو سکتی ہے ناظرین اس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ضرخائر میں بھی نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ کم ہوتے یہ ضرخائض اپنی بلند ترین سطح پر بھی پہنچ سکتے ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال تونائی کی درامداد پر سترہ اشاریہ پانچ بلین ڈالرز خرچ کیے ہیں اور یہ سات سالوں میں دو گناہ ہو کر اکتیس بلین ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے اس وقت ملک انتیس فیصد گیس پچاسی فیصد تیل بیس فیصد کوئیلا اور پچاس فیصد مایا پیٹرولیم گیس جس کو الپی جی کہا جاتا ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے درامد کرتا ہے ناظرین پاکستان بلیو کارنمی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ورلڈ بینک کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ معیشت معاش اور سمندری محولیتی نظام سے کوئی بھی ملک اپنی معیشت بہتر کر سکتا ہے سمندری وسائل کے پائدار استعمال کرنے والے ممالک اس وقت ترقی آفتہ ممالک کہلاتے ہیں تیل اور گیس کے علاوہ قیمتی مادنیات اور دوسرے اناثر سمندر سے نکالے جا سکتے ہیں ناظرین یہ سارے صورتحال پر نظر رکھنے والے ماہرین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور پاکستان کی کوششوں سے یہ لگتا ہے کہ تلاش کا کام جلد شروع ہو سکتا ہے تاہم کوئیں کھوڑنے اور تیل نکالنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں اگرچہ ابھی تک کوئی چیز واضح اور تصدیق شدہ نہیں ہے لیکن اگر سب کچھ مان لیا جائے تو پاکستان کے لئے یہ ذرخائر آئندہ آنے والے تین سے چار سالوں تک انتہائی مفید ثابت ہوں گے جسے نہ صرف پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری ہوں گی بلکہ پاکستان آئل امپورٹ کی بجائے ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے ناظرین پاکستان اس سے قبل بھی کئی بار سمندر میں تیل اور گیس کے ذرخائر تلاش کر چکا ہے جب تک گیس یا تیل دریافت نہیں ہو جاتا ذرخائر کے حجم کا تائین بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن ناظرین جس طرح سے سروے کیا گیا ہے اور ذرخائر کی نشاندہ ہی کی گئی ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو آنے والے وقت میں مقامی تیل کی بڑی پیداوار دسیاب ہو سکتی ہے اور جنوبی ایشیا میں پاکستان آئل کی پیداوار کے حوالے سے ایک بڑا ملک بن کر ابر سکتا ہے ناظرین آپ کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر تیل یا گیس دریافت ہو جاتی ہے تو پاکستان ان ذرخائر سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے ملتے ہیں کہ نئے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آمر سحیل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان